دوستو ٹیم انڈیا نے بینٹ بیا دی ہے دوستو آسٹریالیا کی اور آسٹریالیا دوستو یہ اسری جو ہے وندے سری جو ہے وہ جیت لیا ہے وہ بھی ساندار طریقے سے جس میں دوستو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انڈیا کے بلے باز جو ہے برسیں گے بہت جاندہ آسٹریالیا کے بلے بازوں پر لائک سومنگیل ہوگیا لائک سریز ایئر ہوگیا لائک سورگو ماریادہ بھوگے لائک�ل راہولوکر سارے بھلے بازوں نے دوستو بینڈ بجا دیا آسٹریلیا کی گیند باجو کی کہنے کی بات نہ ہو رہی ہے مقابلہ دوستو میں نے کہا تھا ہولگر کے اسٹیڈیوم میں کھلا جارہا جہاں دوستو رنوں کی برسات تو کنفرم ہوتی ہے دوستو باریس تو نہیں ہوگی بڑھ دوستو رنوں کی برسات تو جرور ہوگی یہ میں نے آپ کو جرور کہا تھا اور یہ ہوا بھی دوستو دوستو آپ کو بتا تھا ہے پیٹ کیمنز جو کی اس مقابلے کے لیے ریسٹ کیے جا رہے تھے ان کی جگہ پہ دوستو اسٹیون اسپین کو کپتانی دی گئی تھی جس کا عارض تھوڑی سی آسٹریلیا آئی ٹیم کمزور نیجر آ رہی تھی ایک طرف پیٹ کیمنز نہیں تھے تو دوسری طرف میچلے سٹارک نہیں تھے تو جہر سے بات دکھ دوستو ان لوگوں کی پلاننگ رہتی ہے بولگ بندی سریچ کے لیے دوستو اپنے امپورٹن کھلالی نہیں کھیلاتے ہیں بولگ جو ہے بڑھ کپ کے لیے اپنے امپورٹن کھلالی رکھتے ہیں تو یہ ان کی کچھ رن ریتی ہوتی ہے دوستو جو کہ ہر ایک مقابلے میں ہر ایک بڑھ کپ میں جو ان لوگوں کے لیے کام آتی ہے تو پڑھا پڑھا دوستو ہم لوگ اس مقابلے کی بات کر لیتے تو یہ مقابلہ ہول کر اسٹیڈیوم ان دور میں کھیلا جا رہا ہے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ غلط ثابت ہے کیونکہ دوستو یہاں بارس کا بھی ایک بہت بڑا میجر ایسو رہا ہے کیونکہ دوستو جس پرکار سری لینکا میں ایسو تا ہوئی اس پرکار سے انڈیا میں دوستو بارس کا سب سے بڑا ایسو رہا ہے جس کارن سے دوستو بارس تو تھوڑا بہت کھلل لالتی ہے سکنی نیمو وہ الگ سی بات ہے وہ بات میں بات کرتے ہیں فیلال جو ہے انڈیا کی بیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی بیڈنگ کرنے اتھاتے ہیں روتراج گیکپارڈ اور سومنگل تو روتراج گیکپارڈ کچھ خاص پفیومنس نہیں کر سکتے ہیں وہ جو ہے تورنٹ ہی آٹ ہو جاتے ہیں اور پابیلن لوٹ جاتے ہیں بار دوستو سومنگل اور سریس ایئر سریس ایئر کو دوستو تین نمبر کا موقع دیا گیا تو تین نمبر پہ اس قدر خطرناک بلے باسی کر کے دکھایا سریس ایئر نے اور سومنگل کہنے کی بات نہیں سرو میں دوستو سریس ایئر جو ہے سرو سے ہی اپنا بلہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لگ بھگ دونوں نے مل کر دوستو دوستو رنگ کی سائیدھاری نبھاتے ہیں سو سکتے ہیں دوہر چار میں ہی دوستو دوستو انیس کی کچھ سائیدھاری نبھائی تیو بی ایس لچمن اور یوراس سنگھ نے اس کے بعد دوستو کافی سمیں بات اتنی لمبی سائیدھاری نبھائی گئی اس کے خلاف آسٹیلیا کے خلاف سومنگل کی جہاں تک بات کی جائے اس نے دوستو سلطان میں گین میں ایک سو چار رنگ کی ساندار پارک کے لیے چھے چھوکا اور چار چھکا لگایا سومنگل نے وہیں سریس ایئر کی بات کی جاتا اس نے دوستو نبہ گین میں احتا کارنامہ کر کے دیکھایا اور ایک سو پانچ رنگ کی پارک کیلی کس نے سریس ایئر نے گیارہ چھوکا اور تین چھکا لگا سریس ایئر نے سو فیسٹو پول دوستو ایئر کا بکٹ گھر جائیتا ہے جس کا بکٹ نکالتے ہیں سین ایورڈ پھر اس کے بعد دوستو سومنگل کا بھی تھوڑا ہی دیکھتے ہیں کہ یہ راہول کا آیا تھا ہے ترپ سے تو گل کا بھی بکٹ گھر جائیتا ہے پھر اس کے بعد کریز پڑھتے ہیں راہول اور کشن راہول کشن پھر پڑھتے ہیں دوستو اور کیل راہول جو ہے اپنے کریئر کے ایک اور عرصہ تک لگا دیتے ہیں دوستو اور وہ عرصہ تک کافی تھا یہ اچھا عرصہ تک تھا کیونکہ دوستو جیسے حساب سے اس نے عرصہ تک لگایا کہنے کی بات نہیں ہے بہت کم گینوم انہوں نے عرصہ تک اپنا پورا کیا آراتیس گینوم میں دوستو بابرنین کی پاری جو ہے کیل راہول نے بھی کھیلی اور تین چھکا تین چھکا کیل راہول نے بھی لگایا دوسری چھوڑ سے دوسو کیسان بھی ایسان کیسان میں دوسو بہت جور بلہ بول رہے تھے اس نے دوسو اٹھارہ گینوم ایک تین چھن کی پاری کھیلی دو جھو کا دو جھکا لگایا ایسان کیسان میں دوستو بھر بھی دوسو ایسان کیسان جو پابیلین لوٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں سور کمار یادب ایک طرف سے دوسو کیل راہول دوسری طرف سے سور کمار یادب جو ہے چھکوں کی پہچار کرتے ہیں ایک اور میں لگ بھر تین چار چھکا جڑے دیتے ہیں سور کمار یادب اور چوبیس گین میں ہی دوسو اپنا عرش صدق پورا کر دیتے ہیں اپنا کریئر کا سب سے فاسٹس بندے عرش صدق جو ہے پورا کر دیتے ہیں سور کمار یادب اور اسی ایک ساتھ دوسو اتنا بلہ چلاتے ہیں سور کمار یادب کہنے کی بات نہیں اور سائیتیز گین میں دوسو سائیتیز گین میں بہتر ان کی ساندار پاری کھل دیتے ہیں سور کمار یادب اس میں کی چھے چوکا اور چھے چکا جڑے دیتے ہیں تو جس بقار کی بلے بازی دوسو اس بقار سے سور کمار یادب کر رہے ہیں اگر اسی بقار کی بلے بازی بلکب میں ہمیں دیکھنے کو ملی تو بلکب تو ہم سے کوئی چھن نہیں سکتا دوسو جس بقار کی بلے بازی کر کے دکھایا پھر اس کے بعد دوسو دوڑا بوتر رنجوب اور رمید ریجریا بھی بنا دیتے ہیں تو کل ملا کر دوسو انہی ساری کی بلے بازی کارنٹ ٹیم انڈیا جو ہے آسٹریلیا کے سامنے اب تک کا سب سے بہترین اسکور کھڑا کر کے دیتا ہے تین سو نینانبے رن کا جس سے چار سو کا ٹارگٹ ملتا ہے کس کو آسٹریلیا کو جس میں دوسو آسٹریلیا کے طرف سے کسی کی بالنگ صحیح نہیں ہوتی ہے بالنگ میں دوسو کو بھی خاص پپرومنس نہیں کرتے ہیں چاہے وہ کیمرون گرین ہو کیمرون گرین تو اپنا صدق پورا دیتے ہیں اتنا رن پھٹ پا دیتے ہیں دوستو کیمرون گرین سو فرسٹ آف آسٹریلیا کی بلے بازی آتی ہے اور آسٹریلیا کی بلے بازی شروع میں تھوڑی سے اچھی نہیں آرہی تھی بار دوسو شروع میں ہی ایک بکر گری جاتا ہے میچل مارس کا پھر بھی دوسو پھر دوسرا بکر گری جاتا ہے اس کے بعد بارس سارٹ ہو جاتا ہے بارس کافی دیر پڑتی ہے جس کارن سے دوستو دونوں ٹیم وہ کیپٹینز کو اس لئے امپائلز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آبر کو ریڈیوز کرنا پڑے گا جو ٹارگیٹ تھا دوستو تین سو نینانبے رن کا پچاس آبر میں اس کو گھٹا کر دوستو تین تیس آبر میں تین سو ستر کا اس ٹارگیٹ کر دیا گیا جس سے دوستو بہت زیادہ ڈیس ایڈوانٹیج ہوا آسٹریلیا کو دوستو بلے بازی تو خطرنا کر کے دے گیا ہے ڈیابیٹ پارنر نے بڑ دوستو جس باکار کی باپسی کر کے دیکھا ہے روین چھن ازبین نے ڈیابیٹ پارنر کو آٹکیا پھر اس کے بعد جیسے ہی دوسرے بلے باز اسٹیبن اسمی تھا ان کا بھی بلہ ترند گری جاتا ہے پھر اس کے بعد دوستو مارنا سلب اس چینگی کا بھی بکیٹ نکالتے ہیں جو کی ستائیس رن ہی بنا کر پیمیل نوڑ گئے ہیں اس کے بعد دوستو پوری آسٹریلیا آئی ٹیم دھوست ہو جاتی ہے انڈیا کے سپینروں کے دوارا یعنی آزبین سیپ کا بینڈ بیا جاتا ہے پھر اس کو دوسری چھوڑ سے دوستو رویندر جڑیہ بھی دوستو تین بکیٹ نکالتے ہیں یعنی آزبین جڑیہ کی جوڑی پھر باپسی کر لیتی دوستو اور پھر اس سے خطرناک پپومنس کر دیتی پھر دوستو لاس میں تھوڑی سے آسٹریلیا کی بلے باز یعنی جو بولر ہوتے ہیں اس نے بہت زیادہ اچھی بلے بازی کر کے دکھا ہے سین ایوٹ نے دوستو چھتیس گن میں چھوڑا ان کی پارک کیلئی چار چوکا لگا ہے پانچ چکا لگا ہے تو اس نے اچھی بلے بازی کر کے دکھا ہے پھر اس کو جوز حیزر بل بھی اچھی بلے بازی کر کے دکھا ہے سولہ گنوں میں تیسے ان کی پارک کیلئی جوز حیزر بل دو چوکا دو چکا لگا ہے بہت دوستو سامی ان کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو کول ملا کر دوستو آسٹریلیا کی بلے بازی دوستو سترہ پر پوری ٹیم آول آٹ ہو جاتی ہے اور ماتر اٹھائیس پنڈ دو ہی آور کھیل پاتی آسٹریلیای ٹیم اور انڈیا اس سیش کو جیت جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا تو بھارت کی بولنگ کی بات کی جائے تو ربینچن اسبی نے دوستو تین ویکٹ نکالا جڑے جا نے تین ویکٹ نکالا فرسکواد پرشید کرشنا نے دو بیکٹ نکالا محمد شامی نے ایک بیکٹ نکالا تو کول ملا کر دوستو اسنی ساندار بولنگ بھی ہوئی بولنگ بھی ساندار ہوئے ٹیم انڈیا کے دو آرہ کیونکہ اسپینروں کو مدد مل رہی تھی سیکن انگ میں جس کاران سے بارج کے بعد اسپینروں کو مدد ملی تھی اور آسوین دوستو پھرکی والی ہے بیکر کیرم بول ڈالتے ہیں وہ پھرکی والی گینگ ڈالتے ہیں جس کاران سے دوستو ان کا بیکٹ نکالا تو بہت زیادہ جروری ہوئی تھا پھر اس کے بعد بھارے جو ہے اس مقابلے کو دوستو 99 رنس سے جیت جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو بھارت سری جیت چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو سریس ایئر کی ساندار بلے بازی ایک کاران دوستو ان کو جو ہے مین آو دو مینج کا پروسکار دیا گیا اور ٹیم انڈیا اس مقابلے کو جیت گئی جیسا کی میں نے میچ پریڈکسن کیا تھا دوستو کہ ٹیم انڈیا مقابلہ کنفرم جیتے کی اور کنفرم جیتی بھی دوستو تو کیا میچ تھا دوستو مجھا آگیا اس مقابلے کو دیکھیں انہیں سنڈے سپر سنڈے کے مقابلہ سپر سنڈے کی طرح ہی کھیلا گیا دوستو کافی دو مجھا آیا اس مقابلے میں آپ کو یہ مقابلہ کیسا لگایا آپ جرور ہمیں بتائیے کومنٹ میں تو ملتا ہے نیسے پریڈیون تلتا کلپا ہے